پیرنٹس جن کی بچھی 31 یا زول کی ایسی ختم ہو جاتی ہے ان کو 3 گھنٹہ کھڑا رکھا نمشکار دوستو سنجو روی جیسے انسان آج سماج کے لئے کینسر کی طرح ہیں یا اس سے بھی برے ہیں دوستو ایسے لوگوں کا علاج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے آج بھارت دیش کو شرمسار ہونا پڑا آج بھارت دیش کی آنکھیں نم ہیں اور سر جھکے ہوئے ہیں دوستو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کوویٹ کرونا کا ٹائم تھا اس سمیں ہمارے دیش کے ڈاکٹر اپنے گھر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ سماج کی سیوہ میں لگے ہوئے تھے لوگوں کی زندگیاں بچا رہے تھے لوگوں نے ان کو بھگوان کی طرح مان لیا تھا یا یوں کہوں لوگوں نے ان کو بھگوان ہی سمجھ لیا تھا مگر آج آر جی کر ہسپٹل کے اندر ایک ایسی بھیانک باردات ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج پورا بھارت دیش ترمسار ہے اور وجہ ہے سنجے روی جیسے انسان اس تکس نے ایک ایسی باردات کو انجام دیا جس میں ایک ٹرینی ڈاکٹر چھتیس گھنٹے سے لگتا دیوٹی کر رہی تھی اور جب وہ سیمنار ہال میں اپنے تھرڈ فلور پہ ریسٹ کرنے کے لیے جاتی ہے تو یہ سویرے کے چار بجے اس کمرے میں گھستا ہے اور اس ڈاکٹر کے ساتھ وہ ہیوانیت کا ننگا ناچ ناستا ہے اور اس ڈاکٹر کو اتنی بری طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور یہ ہی نہیں دوستو وہاں پر یہ ایک بلاتکار کو بھی انجام دیتا ہے دوستو ہر تو تب ختم ہو گئی جب پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ سامنے آئی اس نے پورے دیش کو جنجوڑ کے رکھ دیا جس ریپورٹ میں یہ سب منچن تھا کہ کتنی بھیانک طریقے سے کرورتا ہوئی ہے بربرتا ہوئی ہے اس مہیلہ ڈاکٹر کے ساتھ دوستو وہ ڈاکٹر ڈائری بھی لکھتی تھی اس نے اپنے ڈائری میں جو آخر کے پیج ہیں اپنے فیملی کو ایڈرس کیا تھا کہ میں ایک گولڈ میڈلیس بننا چاہتی ہوں اس سنجے روی جیسے انسان نے جو سماج میں کینسر کی طرح ہیں ایسے بلینڈ ڈاکٹر کے سپنوں کو ایک پل میں ختم کر کے رکھ دیا دوستو ایسے لوگ سماج کے لیے بہت ہی خطرہ ثابت ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ایک ہی سیکنڈ کے اندر اس سماج سے ہٹا دینا چاہیے دوستو حد تو تب ختم ہوتی ہے کہ سنجے روی جیسے انسان پولیس کے اندر سیوک والنٹیئر کی طرح کام کرتے ہیں آج یہ کر میڈیکل ہسپیٹل میں ایسے لوگ دلالی کا کام کرتے ہیں اور پیسہ لے کر کے مریضوں کا کام کراتے ہیں ان کو بیٹ دلاتے ہیں ان کو دوائیاں دلاتے ہیں ان کا علاج کراتے ہیں دوستو یہ جو سنجے روی انسان تھا یہ آلریڈی کرمینل مانسکتہ کا تھا اور اس نے چار چار شادیاں کر رکھی دی تین بیویاں اس کے اس کے نیچر کی وجہ سے اس کی برورتہ کی وجہ سے اس کو چھوڑ کر کے چلی گئی چوتھی بیوی کی کینسر کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی اور یہ آدمی سماج میں ایک کینسر کی ہی طرح گھوم رہا تھا دوستو یہ جو شکس ہے سنجے روی نام کا یہ لگاتار آر جگر ہسپیٹل میں جاتا تھا وہاں پر لوگوں کو پریشان کرتا تھا اور لوگوں کو ردبہ دکھاتا تھا کہ وہ پولیس انسپیکٹر ہے وہ پولیس میں کام کرتا ہے اور ڈرہ دھمکا کر کے اپنے من مانے کاموں کو وہ انجام دیتا تھا وہاں سے کئی بار کمپلین کری گئی ہے اس شکس کے اوپر مگر پرشاہشن نے کوئی ایکشن نہیں لیا دوستو یہ چیز بلکل نہیں سنج میں آتی کہ یہ اس پرورتی کا انسان ہسپیٹل کے اندر ایسے گھومتا ہے آکٹر کی مرتیو ہو گئی تو ہسپیٹل ایڈمنیسٹیشن نے اس کے گھر پہ پون کر کے یہ کہا کہ اس نے سوسائیڈ کر لیا ہے دوستو ہم اس ویڈیو میں اس پہلو پہ بھی بات کریں گے کہ اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے دوستو میرے نظریے سے صرف پولیس پرشاہشن اور ہسپیٹل ایڈمنیسٹیشن اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے دوستو ہسپیٹل ایڈمنیسٹیشن نے اس واردات کو ہونے دیا جبکہ کوریڈور میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگے ہیں سب لوگ کیمرے کی بات کر رہے ہیں مگر دوستو میں ایک پہلو کے اوپر آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہتا ہوں اگر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں تو ہر ہسپیٹل میں سی سی ٹی وی کنٹرول روم ہوتا ہے وہاں پر یہ چیز مونیٹر نہیں کری گئی کہ سنجے روی جیسا انسان جو آلریڈی کریمنل پرورتی کا ہے جو دلالی کرتا ہے ہسپیٹل کے اندر آ کر کے سویرے کے چار بجے رات کے اندھیرے میں وہ کوریڈور کے اندر سیمینار ہال کی طرف کیوں جا رہا ہے اور جب یہ چیزیں اووائیڈ کری جاتی ہیں تو اس طریقے کے لوگوں کو ہمد بنتی ہے کہ وہ ایسی واردات کو انجام دے سکے اور ایسی واردات ہمارے دیش کے اندر ہو گئی یہ دوستو دوسرا ایک نربیہ کانڈ ہے جو بھارت دیش کو شرمسار کرتا ہے ایک مہیلہ کے ساتھ ایسی بربرتہ کری جاتی ہے جو پوس مارٹم میں ریپورٹ سی دوستو وہ سچ میں پریشان کرنے والی ہیں تو پوس مارٹم کی ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو فیزیکلی اتنا ٹورچر کرا گیا ہے اس لیڈی ڈاکٹر کو اس کی آنکھیں پھوڑ دی گئی جو اس نے چشمہ پہنا تھا اس کی شیشے اس کی آنکھوں میں دسے تھے اس کی کالر بون توڑ دی گئی اس کی چھاتی پہ گھاؤ کے نشانتے شریر کا کوئی بھی انگ ایسا نہیں بچاتا جہاں پر نوچا نہ گیا ہو جہاں پر مارا کٹا نہ گیا ہو اس کی دونوں ٹانگوں کو نائنٹی ڈگری اینگل میں چیر دیا گیا تھا پیلویس کو توڑ دیا گیا تھا دوستو یہ سچ میں ایک دھیانک برورتہ کی حد ہوتی ہے اور آج اس مہیلہ ڈاکٹر نے ان ساری چیزوں کو برداشت کیا اور آخر میں اپنے پرانڑوں کو تیاغ دیا اور یہاں پر دوستو جب ایسے لوگ پولیس پرشاستن میں سیوک والنٹیئر بن کر کے کام کرتے ہیں جو ہمارے سماج کو اندری سے کھوکلا کر رہے ہیں مگر پولیس میں ایسی نوکریہ پا جاتے ہیں یہ نہیں سنجھ میں آتا کہ ایڈمنیسٹریشن ایسے لوگوں کا کوئی ہسٹی چیک نہیں کرتا کوئی جانچ نہیں کرتے اور آرام سے ایسے لوگوں کو نوکری مل جاتی ہے وہ اپنی گاڑیوں پر پولیس کا لوگوں لگا کر کے پورے سماج میں شان سے گھومتے ہیں تاکہ ان کے اوپر کسی کا زور نہ چلے اور وہ اپنی منمانی کرتے چلے جائیں دوستو ایسے لوگ سچ میں سماج کے لئے ابھی شعب ہیں اور ایسے لوگوں کو کڑی سی کڑی سا جا ملنی چاہیے مگر اس سے پہلے ہوسپٹل شاسن کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے جس نگلیجنسی کی وجہ سے ایسی بھیانک واردات ہو گئی جس کی وجہ سے دیش کی مہیلاؤں کو اور ہمارے بھارت دیش کو سرمسار ہونا پڑا دوستو پوس مارٹنگ کی ریپورٹس بہتی خطرناک ہیں بہتی دل دہلانے والی ہیں دوستو آج پورے سماج میں ڈاکٹرز ریزیڈنس جگہ جگہ پروٹیس کر رہے ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے کہ ایسا اب کوئی نیرویہ کی طرح کانڈ نہ ہو تاکہ دیش میں ہماری مہیلائیں سرکشت رہ سکے اور وہ اپنے کام کو بہتی اچھے سے کر سکے دوستو یہاں پر میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایسے سٹوڈنٹس کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے اتنا پریشر ہوتا ہے کہ ہوسپٹل ایڈمیریسٹیشن ان سے چھتیس چھتیس گھنٹے ڈیوٹی کرا رہا تھا دوستو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب وہ لیڈی ٹرینی ڈاکٹر چھتیس گھنٹے سے ہوسپٹل میں لگاتا ڈیوٹی کر رہی تھی تو اس کو مانسک پریشر کتنا ہوگا وہ کتنا پریشان ہوگی کن پرستیتیوں سے گزر رہی ہوگی مگر اس کے بعد بھی وہ گولڈ میڈلسٹ بننا چاہتی تھی وہ دیش کی سیوہ کرنا چاہتی تھی مریضوں کی سیوہ کرنا چاہتی تھی مگر دوستو چاہید حالات کو کچھ اور منظور تھا سمیں کو کچھ اور منظور تھا مگر یہاں پر ہمیں اور آپ کو جاگرک ہونے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے سراؤنڈنگز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے انوائرمنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے سماج میں ہم جیسے کوئی ہی شکل لے کر کچھ بھیڑیے بھی ہیں اور ان بھیڑیوں کو پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو سیکیور کر سکیں کیونکہ پولیش پرشاسن میں تو ایسے لوگوں کو جو سنجے روی جیسے لوگ ہیں سیوک والیٹیر کی نوکری مل جاتی ہے جو کہیں سے کہیں تک ڈیزرڈ نہیں کرتے ایٹلیز یہاں پر بھی جانچ ہونی چاہیے اور ہسپیٹل ایڈمیسٹیشن کے اوپر بھی جانچ ہونی چاہیے جس نے اس لیڈی ڈاکٹر کے گھر پر فون کر کے یہ بولا کہ آپ کی بیٹی نے سوسائیڈ کر لیا ہے بلکہ اس کا وہاں پر ریپ ہوا اس کو وہاں پر بری طریقے سے مارا گیا اور وہاں پر ہر وہ گھنونی واردات کو انجام دیا جو سنجے روئی جیسے انسان اپنے دماغ میں سوچتے ہیں دوستو جانچ کا تو مجھے پتا نہیں پر میرے نظریے سے پولیش پرشاہشن اور ہسپیٹل ایڈمیسٹیشن ہی کلپریٹ ہے جس کی وجہ سے ایسی وارداتیں ممکن ہوتی ہیں اگر دوستو وہاں پر یہ دونوں ہی پرشاہشن مضبوط ہو جاتے تو شاید آج ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ نربیہ کانڈ نہیں ہوتا اور آج ہمارے سماج میں پھر سے ایک نربیہ کانڈ ہو گیا جو سچ میں مانفتہ کو شرمسار کرنے والا ہے دوستو ڈاکٹرز ہمارے جیون کو بچاتے ہیں اور آج ہم ہی اپنے ڈاکٹرز کی جیون کو ختم کر رہے ہیں بلکہ دوستو ہمارے ہی جیسے روپ میں کچھ بھیڑیے ہیں وہ اس پرورتی کے ہیں کہ وہ کسی بھی حد تک کسی بھی لیمٹ کو کراس کر سکتے ہیں اپنے سیٹسفیکشن کے چلتے دوستو ہمیں اور آپ کو بہتی سدرک رہنے کی ضرورت ہے بہتی سرکشت رہنے کی ضرورت ہے اویر رہیں اپنے سراؤنڈنگز کو پہچانے اپنے سماج کو پہچانے کی کون کس پرورتی کا ہے اور اسی کے مطابق اپنے گھر کی مہلاؤں کو اویر کریں تاکہ وہ ہر چیز سے اویر ہو سکیں اور اپنے جیون کو سرکشت رکھ سکیں اور دوستو اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے کنٹری کے اندر ایجوکیشن سسٹم اچھا ہوگا تو ہم صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنا سیکھ سکیں گے ہم ایک اچھے ڈائریکشن میں موف کریں گے ہم اپنی لائف کو ایک اچھے ڈائریکشن میں لے کر کے جائیں گے جیون میں کچھ اچھا کریں گے دوستو اگر یہاں پر اس چیز کو ٹھیک کر دیا جائے تو شاید ہمارے دیش میں حالات کچھ اور ہوں گے دوستو ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا کہ بیروزگاری کی وجہ سے لوگوں کے اندر ان کے منوں میں ترہ ترہ کے فطور گھومتے ہیں ترہ ترہ کے آئیڈیاز ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے کبھی کبھی ہمارا سماج خطرے میں پڑ جاتا ہے ہماری سوچ خطرے میں پڑ جاتی ہے اگر دوستو ان دو بیسک روٹ پر سرکار کام کرتی ہے تو شاید ہم ان سب چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو سیمت کر سکتے ہیں تو دوستو ریزلٹ چاہے کچھ بھی ہو پر ہم ایک اچھے جسٹس کی کاملہ کرتے ہیں ایک اچھے جسٹس کی امید کرتے ہیں کہ اس لیڈی ڈاکٹر جو ٹرینی تھی اس کے فیملی کو ایک اچھا جسٹس ایک اچھا ورڈک مل سکے تب تک لیے دوستو اجازت دیجئے سرکشت رہیں اپنے سماج کو بھی سرکشت رکھیں نمستے جہن